ہیلو فرینڈز بات کرتے ہیں کچھ tricky questions کی جو کہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں confusing ہوتے ہیں اور موسٹی لوگ اس کو غلط کراتے ہیں تو کچھ tips اور tricks type جو questions ہیں ان کی بات کرتے ہیں پہلا سوال ہے اس میں اسیمبول اور ریفیگوراتو یہ جو سائن دکھایا گیا ہے اس کا مطلب ہے ایک پوس تو لگا ہوتا ہے سونہ سپیہ ایک جو سپیہ ہوتا ہے لائٹ والا ٹھیک ہے جو ڈیش بورٹ پر ہوتا ہے کہ سنیال ہے لیویلو دل لیکویدو کہتا ہے کہ یہ جو لیکوید ہم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی میں اس کا لیول بتاتا ہے دی ریفریدیمنٹو نیل ریدیاتورے ریڈییٹر میں جو لیکوید ڈالا جاتا ہے کولنٹ ٹھیک ہے کہہ رہا ہے یہ جب سائن جو ہے پکچر میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کی بنی بھی ہے ساتھ میں ایسے پانی پانی ٹائپ بنا ہے کہہ رہا ہے جب یہ آپ کے سامنے دیش بورٹ پر آن ہوتا ہے یہ سپیا آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیکوید ڈالتا ہے کولنٹ جو ڈالتا ہے ریڈییٹر میں اس کا لیول کم ہو چکا ہے تو لوگ اس سوال کو ویرو کر کے آ جاتے ہیں کہ ہاں لیول ہی بتاتا ہے جبکہ یہ سوال فالسو ہے یہ لیول نہیں بتاتا یہ ٹمپریچر بتاتا ہے درجہ حرارت بتاتا ہے لیکوید کا کہ جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہو چکا ہے اس پر کے زیونے میں کہتا ہے فالسو یہ سوال غلط ہے کہتا ہے یہ جو سپیا ہے جب یہ آن ہوتا ہے اس کی لائٹ آن ہوتی ہے تو یہ لیول نہیں بتاتا اس کی کونٹیٹی نہیں بتاتا مالہ تمپریچر بتاتا ہے جیسے کہتے ہیں نورمل اپنی زبان میں گاڑی گرم ہو گئی ہے تو جو لیکویڈ ہے جو کولنٹ ہم نے ڈالا تھا اس کا درجہ حرارت ہے وہ بڑھ گیا ہے تو یہ بتاتا ہے لال کلر کی لائٹ جو ہے آن ہو جاتی ہے گاڑی میں اس کے بعد دوسرا سوال ہے ایک انسن تی تو اجازت ہے اوزو یوز کرنا استعمال کرنا انترمیتین تی دی پرویٹوری دی پروفوندیتا ٹھیک ہے ایلوچے آبلیانتے آبلیانتے لائٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ہائی بیم لائٹ ہوتی ہے تیز والی ٹھیک ہے جس کی موسلی اجازت نہیں ہوتی آن کرنے کی صرف دو تین ایسی سیچویشن ہوتی جس میں آپ وہ لائٹ آن کر سکتے ہیں تو اس کو دو ورڈز جو ہے اس کے لئے یوز ہوتے ہیں ایک جو نارمل لفظ ہے وہ ہے آبلیانتے اور دوسرا لفظ ہے پرویٹوری دی پروفوندیتا ٹھیک ہے یہ لفظ بھی اسی کے لئے ہی یوز ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ اس لائٹ کو جو تیز والی لائٹ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں پر کے اللیومنیزیونے اس تیرنا مانکہ کہہ رہا ہے کہ جو باہر کی لائٹ ہے ٹھیک ہے سٹریٹ لائٹ سوگرہ اگر تو کم ہے او سی ان سوفی چینتے ٹھیک ہے مانکہ مطلب کہہ رہا ہے یا تو باہر کی جو لائٹ ہے سٹریٹ لائٹ یہ نہ ہو او سیا ان سوفی چینتے یا پھر کم ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دیکھنے میں تو یہ سوال ویرو ہی لگتا ہے ٹھیک ہے تو 47% لوگ اس کو ویرو کراتے ہیں جبکہ سوال فالسو ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے یہ تھوڑا کنفیوزنگ سوال ہے وہ کہتا ہے سوال میں وہ یہ شو کرنے کوشش کر رہا ہے کہ جو ہائی بیم لائٹ ہے ٹھیک ہے صرف تب ہی آن ہو سکتی ہے جب سٹریٹ لائٹ نہ ہو یا کم ہو ٹھیک ہے لیکن اور بھی دو سیچویشنز ہیں جس میں آپ جو ہے لوچے آپ بلیانتے ہائی بیم لائٹ آن کر سکتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ اس لئے یہ سوال غلط ہے تو یہ تھوڑا ٹرکی سوال ہے اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں کہ اگر یہ سوال آئے گا تو اس کو آپ نے فالسو ہی کرنا ہے سپیکیز یونے میں وہ کہتا ہے غلط ہے اس سوال اپوسیبلی ممکن ہے اوٹی لازو انترمی تینٹے آپ استعمال کریں یہ لائٹ دلے آپ بلیانتے ہائی بیم والی تیز روشنی والی لائٹ آنکھ کے پر سنل آرے سگنل دینے کے لئے ان پیری کو لو کوئی خطرہ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی خطرہ ہے تو آپ جو ہے یہ ہائی بیم لائٹ جو ہے اس کو بلنگ کر سکتے ہیں دوسرے گاڑی چلانے والوں کے لئے اگر کوئی خطرہ ہے اوپر کیومینارے انتنزیونے دی ایفیتیوارین سرپاسو یا پھر اگر آپ نے اوور ٹیک کرنا ہے تو بھی آپ آگے والی گاڑی کو جو ہے فلیشنگ لائٹ آن کرتے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ آپ نے اس کو اوور ٹیک کرنا ہے تو یہ دو سٹویشن ہیں اس میں بھی یہ لائٹ جو ہے آن کی جاتی ہے جو ہائی بیم لائٹ ہوتی ہے تیسرا سوال ہے ایک کنسنٹی تو اجازت ہے اوزو استعمال کرنا انترمیتینٹی دی پرویتوری پروفندیتا لوچے آبلیانتے کہہ رہا ہے کہ استعمال آپ کر سکتے ہیں جو ہائی بیم لائٹ ہوتی ہے تیز روشنی والی اسکلیوسیو امینتے صرف اور صرف نکاح سے اس صورت میں دی پیریکولو امی جاتو اگر تو کوئی خطرہ خطرے کا آپ کو سامنا ہے تو یہ سوال تو جی صاف صاف غلط ہے کیونکہ اسکلیوسیو امینتے لکھا ہے کہ مطلب کہ صرف اور صرف ٹھیک ہے صرف اور صرف آپ نے تب ہی جو ہائی بیم تیز روشنی والی لائٹ آپ نے یوز کرنی جب آپ کو کوئی خطرے کا سامنا ہے تو آپ کو تو میں نے بتایا کہ تین چار صورتیں جس میں آپ آن کر سکتے ہیں صرف یہ ایک صورت نہیں ہے کہ خطرے کا سامنا ہے تو یہ اسکلیوسیو امینتے کی وجہ سے یہ سوال غلط ہے سپیکس زیونے میں کہتا ہے فالسو یہ سوال غلط ہے پو ایسرے ہو سکتا ہے یکتی لی ذاتو استعمال ہو آنکھے بھی پرسنلارے سگنل دینے کے لیے اکیسی پرچے دیں انتینزیو نے دیئے فتوار انسو روپاسو تو وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف کوئی خطرہ ہے تب بھی آپ وہ لائٹ آن کریں گے کسی کو جو ہے فلیشنگ لائٹ تب بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ نے گاڑی کو اوور ٹیک کرنا ہے تو اس کو اشارہ دینے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور کوئیسٹن ہے انا سپیہ دی سی اچیزہ اگر آن ہو جورانت اللہ مارچہ ڈرائیونگ کے دوران اندی کا بتاتا ہے کہ بیزونیا کم بھیارے آپ تبدیل کریں اول یو دی لپریفکز یونے دی مطورے جو گاڑی میں جو آئل ڈالتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو لائٹ ہے یہ جو سپیہ ہے اگر ڈیش بورٹ پر لال رنگ کا آن ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئل کو چینج کرنا ہے تو یہ سوال غلط ہے کیونکہ یہ آئل چینجنگ کے بارے میں صرف نہیں بتاتا ٹھیک ہے سپیگرز یونے ہیں فالس ہو یہ سوال غلط ہے لسپیہ اچیزہ اندی کا اگر یہ سپیہ آن ہو بتاتا ہے کہ اے اپرٹونو ضروری ہے ارستارے رک جائیں المطورے گاڑی پرہ وطارے بچنے کے لیے دانی نقصان سے دریوانتی دا انسوفیچینٹی اگر کم ہو پریسیونے دل اولیو آئل کا پریشر کم ہو نون اے دیتو کی کمبیان دو اولیو دی ریزولو کہتا ہے کہ آئل چینج کرنے سے ضرور نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے الپروبلیما پوکی کویسٹو پوٹریبوریس سرے کوزاتا دل مال فینزنیمنت دل پومپا پومپ کہتا ہے کہ اگر یہ لائٹ جو ہے جس طرح کہ اس پیہ آن ہو تو اس کا مطلب رنگا تو آپ نے گاڑی سائٹ پر روک دینی ہے کیونکہ اگر نہیں روکیں گے تو اور بھی کوئی انجن وغیرے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب آئل چینج کرتے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے ہو سکتا ہے یہ جو پومپ وغیرہ ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو خرابی ہو تب بھی یہ لائٹ آن ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے question ال سمبول اور افیگراتو یہ سائن کہتا ہے اندی کا انڈیگیٹ کرتا ہے ال کمان دو کے ازیون آئل سنیال موبلی دی پیریکولو کہتا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل سا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آن ہوتا ہے ڈیش بورڈ میں یا جو بٹن ہے آپ اس کو آن کرتے ہیں تو یہ بھی آن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک لال کلر کا جو ٹرائنگل ہے جو گاڑی میں موجود ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رکھنا ہم نے ہوتا ہے اس لئے یہ اس کے لئے آن ہوتا ہے تو یہ سوال غلط ہے لیکن 37% لوگ اس کو ویرو کر کے آ جاتے ہیں اس پر کہ زیونے میں کہتا ہے فالسو یہ سوال غلط ہے اندی کا بتاتا ہے ال کمان دو وہ کمان دو پر ازیون آر ایلا سنیل ازیون لومینوزی دی پیریکولو ٹھیک ہے یہ جب آپ آن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بٹن ہوتا ہے جس پہ یہ سائن بنا ہوتا ہے جب آپ یہ آن کرتے ہیں تو یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے چار جو ایروز ہیں ٹھیک ہے دو آگے اور دو پیچھے کی جو لائٹیں ہیں وہ آن ہو جاتی ہیں آپ کے گاڑی کی ٹھیک ہے نون کولہ موبلے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جب آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا روڈ پہ کہیں روکنی پڑ جائے تو آپ یہ والا سینیال موبلی یہ والا جو بٹن ہے یہ آن کرتے ہیں اس سے چاروں انڈیکیٹر دو آگے دو پیچھے کی لائٹیں آن ہو جاتی ہیں تو پیچھے سے آنے والی جتنی گاڑی ہیں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس گاڑی کا کوئی مسئلہ ہے اور اگر کوئی غلط جگہ پہ بھی آپ نے گاڑی روکی ہے کوئی بھی پرابلم ہے کوئی پیسنجر بیمار ہے آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ نے یہ جو لائٹس ہیں جو انڈیکیٹرز ہیں یہ آن کرنے تاکہ آگے سے پیچھے سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ ویزیبل ہو تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہیں ویڈیوز تو پلیز آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ میرے چینل کو ضرور شیئر کیا کریں اور فیس بک پہ ویڈیوز جو ہیں شیئر کیا کریں اس کے علاوہ ویڈس ایپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میرے چینل جو ہے اور لوگوں تک پہنچیں ان کی بھی ہیلپ ہو اور میرا بھی چینل جو ہے وہ گروہ ہو اور اسی طرح سے جو ہے وہ سب کی ہیلپ ہو سکتی ہے کیونکہ 25 چپٹر کمپلیٹ موجود ہے تو کوئی بھی فری میں گھر بیٹھے تیاری کرنا چاہے پتندے بھی کی تو میرے چینل سے کر سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تیاری کی بھی ہے اور وہ لوگ پاس بھی ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہیلپ فل ہی ثابت ہوتی ہے ویڈیوز تو آپ جو ہے میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ تیاری کرتے ہیں تو پلیس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس سے بھی چینل کو بھی بوسٹ ملتا ہے ویڈیوز کو بھی بوسٹ ملتا ہے تو فرینڈز اپنا بہت خیال رکھیں میں ملوں گی اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ